اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامعی صفحہ نمبر تیس کچھ حوارت پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا كَانَ تَقْدِيرِ اقل اشار الہی اولا ثم بینا ان اللفظیہ فیما عداه فقال التقدیر تقدیر الاعراب فیما فی الاسم المعراب الَّذی تَعَذَّرَ الْإِعْرَابُ فیهِ امْتَنَعَ ذُهُورُهُ فی لَفْزِهِ وَذَلِكَ اِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَرْفُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْإِعْرَابِ قَابِلًا لِلْحَرْكَةِ الْإِعْرَابِيَةِ كما في الاسم المعراب بالحركة الذي في آخره مقصورة سواء كانت موجودة في اللفظ كالعصا بلام التاريف ومحزوفة بالتقاء الساكنان كعصا بالتنفیل فإن الألف المقصورة في الصورتين غير قابلة للحركة وكما في الاسم المعراب بالجر المضاف إلى ياء المتكلم نحف غلامي فإنه لما شتغل ما قبل ياء المتكلم بالكسرة للمناسبة قبل دخول العامل امتنعا أن يدخل عليه حركة أخرى أن يدخل عليه حركة أخرى بعد دخوله موافقتا لها ومخالفتا فما ذهب إله بعض من أن العراب مثل هذا الاسم في حالة الجر لفظي غير مرضي مطلقا پیاري بچوة بي اپنے عبارت سنی آج کی اس عبارت سے صاحبِ كتاب عراب کی دوسری قسم بیان کرتے ہیں ظهورِ عراب اور عدمِ ظهور کے اعتبار سے تو دوسری عراب کی دوسری قسم ہے یہ یعنی عرابِ لفظی اور عرابِ تقدیری تو دو قسمیں ہیں عرابِ لفظی اور عرابِ تقدیری اور پیارے بچو عرابِ تقدیری کی صرف دو ہی صورتیں ہیں یعنی عراب مقدر ہوگا صرف دو ہی صورتوں میں باقی کوئی دو کے علاوہ تیسری صورت نہیں ہے اس کی تو وہ بہت قلیل ہے بہت کم ہے تو اس لئے مصنف اختصار کے پیش نظر جو قلیل ہے جو کم ہے اس کو پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تقدیری اعراب اس جگہ پر ہوگا اس جگہ پر ہوگا دو جگہ ہیں اس کی دونوں جگہ بیان کر دیتے ہیں اور چونکہ لفظی اعراب بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے اس لئے مصنف لفظی اعراب کے لئے سیدھے سیدھے کہہ دیں گے کہ ان تقدیری اعراب جن جگہوں میں ہے یعنی جن دو جگہوں میں تقدیری اعراب ہوتا ہے ان کے علاوہ میں سب میں اعراب لفظی ہوگا تقدیری نہیں ہوگا یہ بتا دیں گے مصنف تو اختصارا تقدیری کو مصنف نے اولا پیش کر دیا ہے بات سمجھائی بچو تو مصنف صاحب شرع جامعی فرماتے ہیں کہ جب مصنف فارغ ہو گئے اعراب کی اعراب بالحرکت اعراب بالحرف کے تقسیم سے فارغ ہو گئے اور ان کے موازع مختلفہ کو بیان سے فارغ ہو گئے شرعہ فی بیان موازع لعراب اللفظی و تقدیری تو مصنف اعراب لفظی اور اعراب تقدیری کی جگہوں کے بیان کرنے میں شروع ہو گئے کہ کہاں اعراب لفظی آئے گا اور کہاں اعراب تقدیری ہوگا جن دونوں اعراب لفظی اور تقدیری کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے اس کی تقسیم میں یعنی تو پہلے اعراب لفظی اور تقدیری کی طرف اشارہ کر دیا لفظاً اور تقدیراً کہہ کر جب اعراب کی قسمیں بیان کی تھی تو لفظاً اور تقدیراً کہہ کر اشارہ کر دیا اعراب تقدیری اور اعراب لفظی کی طرف پھر اب آگے مصنف ان کی موازے بیان کریں گے کہ اعراب لفظی اور اعراب تقدیری ہوتا کس کس جگہ پر ہے تو مصنف نے جب اعراب کی اعراب بالحرکت اعراب بالحرف کی طرف تقسیم کی تھی تو اسی تقسیم میں اعراب لفظی اور اعراب تقدیری کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ کہہ دیا تھا لفظاً اور تقدیراً تو اس لئے اشارہ کر دیا اب یہاں پر اس کی جگہ بیان کرتے رہے ہیں مصنف فرماتے ہیں صاحب اشارہ کہ چونکہ تقدیری عراب جو تھا وہ بہت کم ہے ان کا یاد کرنا آسان ہے ان کو ضبط ملانا آسان ہے تو اولا تقدیری عراب کی طرف ہی مصنف نے اشارہ کر دیا سمہ بینا پھر بعد میں بیان کیا ان اللفظیہ فی ما عدا کہ یہ تقدیری عراب جس جگہ پر اس کے علاوہ میں عراب عراب اللفظی ہوگا فقال تو مصنف نے کہا اے تقدیر الاعراب اعراب کی تقدیر فی ما تعذرہ اس میں جس میں عراب متعذر ہو یعنی عراب مقدر ہوگا اعراب کی تقدیر ہوگی کہاں پر جہاں پر اعراب متعذر ہو کیا ہو اعراب متعذر اب یہاں پر صاحب شرح جامی نے تقدیر کے بعد میں جب تفسیر کی تو کہا تقدیر الاعراب یہ تفسیر کیوں کی اس کی وجہ کیا اصل میں اس سے صاحب شرح جامی کا یہ اعتراض کا جواب دینا مقصد ہے کوئی اعتراض ہی کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عراب تقدیری وہاں ہوگا جہاں پر اس کا ظاہر ہونا متعذر ہو کیا ہو ظاہر ہونا متعذر ہو تو وہاں پر تقدیر ہوگا تقدیر کہاں ہوگی جہاں پر ظہور متعذر ہو تو ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں کہ وَسْأَلِ الْقَرِيَةِ آیتِ قریبہ ہے وَسْأَلِ الْقَرِيَةِ تو الْقَرِيَةِ یہاں پر کہہ دیا گیا یہاں پر اہل جو ہے وہ مقدر ہے اصل عبارت ہے وَسْأَلْ اَهَلَ الْقَرِيَةِ تو اہل مقدر ہے یہاں پر یہاں پر اہل کو مقدر کر دیا گیا حالانکہ اس کو ظاہر کرنے میں کوئی تعذر نہیں ہے کوئی دشواری نہیں ہے حالانکہ پھر بھی یہاں پر اہل کو مقدر کر دیا گیا سب کہتے ہیں کہ اہل مقدر ہے تو تقدیر یہاں پر ہو گئی بغیر تعذر کے اور آپ نے کہا کہ تقدیر وہی ہوگی جہاں پر ظہور متعذر ہو تو اہل کا ظہور کوئی متعذر نہیں ہے یہ اتراز ہو سکتا ہے تو جواب دیکھ رہے ہیں صاحب عشر جامعی کا جواب ہے تقدیر الْعِعْرَاب یہ جواب دے دیا تقدیر الْعِعْرَاب کہہ کر اور ہماری ہر تقدیر میں گفتگو نہیں ہے بلکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ صرف تقدیرِعْرَاب میں ہے اور جس سے آپ نے اتراز کیا وہ مثال تقدیرِعْرَاب کی نہیں ہے اس لیے اس سے اتراز نہیں پڑ سکتا کیونکہ ہماری گفتگو چل رہی ہے اعراب کی بحث میں اور جب اعراب کی بحث میں ہے تو اب تقدیر سے مراد بھی کیا ہوگا تقدیرِعْرَاب یعنی مضاف علیہ کے بدلے میں یہاں پر علف لام لے آئے گیا ہے یعنی ات تقدیر میں علف لام مضاف علیہ کے عوض میں ہے تو مراد ہے تقدیرِعْرَاب یا علف لام اہد خارجی کا ہے اور مراد ہے کیا وہ علف وہ اعراب جو یہاں پر معہود ہے اس بحث میں جس کا ذکر ہے بات سمجھائی بچھو تو اعراب یعنی تقدیرِعْرَاب ہوگا کہاں فِي مَا اس میں الَّذِي تَعَذَّرَ الْعِعْرَابُ فِي ہے جس میں عراب متعذر ہو فِي مَا مَا کے اموم کے بعد صاحبِ شرع جامین نے فرمایا فِي الْإِسْمِ الْمُعْرَب الْإِسْمُ الْمُعْرَبِ کیوں کہاں صاحبِ شرع جامین یہ تفسیر یہ کیوں کی اس لیے کہ یہ بھی اعتراض کا جباب ہے اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ مسائبِ کافیہ نے کہا کہ عراب تقدیری ہوگا فِي مَا اس میں مَا عموم ہے لہذا شیع کے معنیم ہو جائے گا تو معنی ہوگا کہ عراب تقدیری ہوگا فِي شیع ایسی چیز میں تعذرہ جس میں عراب متعذر ہو اس چیز میں کیا ہوگا عراب تقدیری ہوگا اب ہم نے دیکھا کہ زرابہ فیل ماضی ہے نا تو اس میں زرابہ بھی ایک شیع ہے اس میں عراب متعذر ہے اس کا ظہور ممتنہ ہے بات سمجھائی تو عراب متعذر ہے تو عراب تقدیری ہو جانا چاہیے فِي زرابہ میں حالانکہ زرابہ میں عراب تقدیری بھی نہیں مانا جاتا ہے بلکہ وہ مبنی ہے تو آپ کی فی مَا مَا کا جو عموم ہے شیع کے معنی میں تو یہ فیلِ ماضی کو بھی شامل ہے جو کہ مبنی ہے تو صاحبِ شرِ جامع نے جواب دیا کہ نہیں یہ جواب اعتراض نہیں کیا جا سکتا کیوں اس لئے کہ مصنف کی مَا سے مراد مطلقا عام عام میں کوئی بھی شئے نہیں ہے مراد بلکہ مَا سے مراد اسمِ معرب ہے اور جسے مثال سے آپ نے اعتراض کیا ذرابہ وغیرہ فیلِ ماضی سے تو وہ اسمِ معرب نہیں ہے وہ تو فیل ہے وہ تو مبنی ہے وہ تو اسمِ معرب ہی نہیں ہے یہاں پر گفتگو کس کی ہے اسمِ معرب کے عراب کی گفتگو ہے اس لئے صاحبِ شرِ جامع نے نکالا اے فِي الاسمِ المعرب یعنی اسمِ معرب میں اللَّذِ تَعَذَّرَ الْعِرَابُ فِي ہے جس میں عراب متعذر ہو گیا ہو جس اسمِ معرب میں عراب متعذر ہو گیا ہو متعذر ہونے کا مطلب اِمْتَنَعَ ذُهُرُهُ فِي لَفْزِهِ لفظ میں اس کا ظاہر ہونا ممتنا ہو اب لفظ میں ظاہر ہونا ممتنا کیسے ہوگا بچو وہ اس طور سے کہ کلمہ کا آخری لفظ جو کہ عراب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو جس کو عراب بنایا جا سکتا ہو وہ آخری حرف کلمہ کا وہ قابل عراب نہ ہو حرکتِ عرابیہ کا قابل نہ ہو عراب کا محل نہ بنے تو آخری حرف اگر عراب کا محل نہیں بن پا رہا ہے حرکتِ عرابیہ کے قابل نہیں ہے تو کہا جائے گا کہ عراب یہاں پر متعذر ہے مثال کے طور پر کسی اسمِ معرب کے آخر میں علفِ مقصورہ ہو تو علفِ مقصورہ ہو خوابِ علفِ مقصورہ لفظ میں موجود ہو جیسے کہ العصہ میں العصہ تو العصہ علفلام کے ساتھ کہیں گے تو العصہ کہیں گے تو آخر میں علف موجود ہے علفِ مقصورہ ہے اور کبھی کبھی استماع ساکنین کے وجہ سے علف گر بھی جاتا ہے جیسے ہم نے کہا استماع ساکنین کے بعد عصن کیا کہا عصن تنبین کے ساتھ بغیر علف لام کے تو عصا ون تھا اصل میں وہاں کو علف کیا علف اور تنبین کے درمائے استعمال سیکننگو علف گر گیا تو عصن ہو گیا اب یہ عصن ہو یا العصا ہو آخر میں ہے تو علف جب آخر میں علف ہے اور علف اپنی وضع کے اعتبار سے ساکن ہوتا ہے وہ کسی عراب کو کسی حرکت کو قبول نہیں کرتا اس لئے آخر میں ایسا حرف ہو گیا جو کہ عراب کو قبول نہیں کرتا ہے تو اب ایسی صورت میں یہاں پر عراب کیا ہو جائے گا تقدیری ہو جائے گا تو تینوں حالتوں میں تقدیری ہو جائے گا حالت رفیم میں بھی جزنزمہ ہو جائے گا حالت نصبی میں فتحہ ہو جائے گا حالت جزنزم میں کسرہ ہو جائے گا تینوں حالتوں میں عراب تقدیری ہو جائے گا اسی کو صاحب شرع جامی فرماتے ہیں اس کے لفظ میں عراب کا ظہر ممتنا ہو جائے وہ ہوگا ممتنا کب وذالکہ وہ اس وقت ہوگا کہ اذا لم یکن الحرف اللذی ہوا محل العراب کہ جبکہ وہ حرف جو کہ محل عراب ہے وہ حرف حرکت عرابیہ کے قابل نہ ہو کما فل اسم المعرب جیسے کہ اس اسم معرب میں جس پر عراب بلجر ہو جو معرب بلجر ہو اللذی فی آخری ہی علف کما فل اسم المعرب بلجر نہیں بلحرکہ جیسے کہ وہ اسم معرب جسے اسم میں وہ اس کو عراب دیا گیا ہو حرکت کے ساتھ جس کا عراب بلحرکت ہو اللذی فی آ اور اس کے آخر میں کیا ہو علف مقصورہ ہو سوا ان کانت موجودتاً في اللفظ خواب وہ لفظ میں موجود ہو جیسے کہ العصا معرب باللام کے ساتھ معرب باللام تو علف لام داخل ہونے کے وجہ سے تنوین ختم ہو گئی اب تنوین ختم ہو گئی تو علف واقعی ہے یہاں پر کما فل کل عصا بلام تعریف جیسے کہ العصا لام تعریف کے ساتھ اور محذوفہ یا وہ علف حضف کر دیا گیا ہو جیسے استماع ساکنین کے وجہ سے کعصن جیسے کہ عصن تنوین کے ساتھ فیننن علف المقصورہ فی صورت کیوں کہ دونوں صورتوں میں علف مقصورہ ہے موجود لیکن غیر و قابلت لیلحرکہ دونوں صورتوں میں علف مقصورہ وہ حرکت کے قابل نہیں ہے اور علف مقصورہ حرکت کو قبول کرتا بھی نہیں ہے کما فل اسم المعرب بالحرکت المضاف فی الہیاء المتقلم ایسے ہی ایک اور مثال دے رہے ہیں جیسے کہ کوئی ایسا اسم معرب ہے جو مضاف ہے یعے متقلم کی جانب کیا ہے کس کی جانب مضاف ہے یعے متقلم کی جانب تو یعے متقلم کے جانب مضاف ہونی کے وجہ سے وہاں پر اعراب متعذر ہو جائے گا متعذر کیسے ہوگا اس لئے کہ آپ کہیں گے جیسے لفظ غلام ہی کو لے لیں غلام یہ مضاف ہے کس کی جانب یا متقلم کی جانبی مضاف ہو گیا اب غلامی کہیں گے تو یا تو اپنے ماں قبل کسرہ چاہتی ہے وہ تو صرف کسرہ چاہتی ہے اس کے علاوہ کوئی تغجر نہیں چاہتی تو اب یا اپنے ماں قبل جب کسرہ چاہتی ہے تو ہر حال میں غلام کی میم پر کسرہ ہی آئے گا جب کسرہ آئے گا تو اب یہاں پر غلام کی میم پر کوئی بھی دوسرا حرکت آنا عامل کے موافق کوئی بھی حرکت آنا وہ متعذر ہے دشوار ہے فرماتے ہیں وَقَمَا اور ایسے ہی اس اسم معرم میں جس میں عراب حرکت کے ساتھ دیا گیا ہو اور وہ مضاف ہو یا متقلم کے جانب نہ وہ غلامی جیسے کہ غلامی ہے فَإِنَّهُ لَمَّشْتَغَلَ مَا قَبْلَيَا الْمُتَقَلِمْ بِالْقَسْرَةِ الْمُنَاصِبَةِ کیونکہ جب یا متقلم سے پہلے غلام کی میم پر کسرہ یا کی مناسبت کی وجہ سے آ گیا اور یا کے مناسبت کی وجہ سے یا متقلم مشغول ہو گئی کسرے سے تو فرماتے ہیں قَبْلَ دُخُولِ الْعَامِلِ عامل کے داخل ہونے سے پہلے ہی بھئی عامل ابھی داخل نہیں ہوا اس سے پہلے ہی آکھے ماں قبل کسرہ میم پر کسرہ آ گیا نا عامل کے داخل ہونے سے پہلے ہی جب کسرہ مناسبہ سے یا متقلم مشغول ہو گئی امتنعہ یا دخلہ آلہ حرکت انکرہ جب پہلے ہی حرکت موجود ہے تو اب اس پر کوئی دوسری حرکت داخل ہو یہ ممتنع ہے بات سمجھائی بچو خواب ہو دوسری حرکت اس کے موافق ہو یا مخالف ہو تو کوئی بھی حرکت اب داخل ہونا اس پر محال ہوگا اسے بات کو لے کر کہ مطلقا کہنا کہ مطلقا اس صورت میں مطلقا عراب کیا ہوگا تقدیری ہوگا یعنی مطلقا سے مراد تینوں حالتوں میں تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا اصل میں اس سے بھی مطلقا کہہ کر کے بھی صاحب شرح جامی نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے یا مطلقا صاحب کافیان جو کہا ہے اس سے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے اعتراض کیا ہے اعتراض یہ ہے یا یہ کہو کہ اعتراض کا جواب نہیں بلکہ یہ کہو کہ کچھ لوگوں کا رد کیا ہے وہ رد یہ ہے کہ جیسے کہ کچھ لوگ اس بات کی طرف چلے گئے کہ غلامی جو ہے وہ مبنی ہے معرب ہی نہیں مانا انہوں نے تو کہا کہ نئی غلامی اس میں معرب ہی ہے جیسے صاحب شرجامی نے کہا اعراب بالحرکت ہے اس پر یا متقلم کی جانب مضاف ہے تو کچھ لوگوں نے مبنی کہا اس مذہب کو بھی رد کر دیا ایسی کچھ لوگوں نے معرب تو کہا لیکن معرب میں تینوں حالتوں میں اعراب تقدیر ہی نہیں مانا بلکہ کیا کہا بلکہ یہ کہہ دیا کہ حالت جر میں اعراب جو ہے وہ لفظی ہے تقدیری نہیں ہے جیسے جانی غلامی رائے تو غلامی مررتو بے غلامی تو غلامی میں میم پر جو کسرہ آیا وہ کہتے ہیں کہ حرف جر کے واسطے سے حرف جر کی وجہ سے آیا ہے تو غلامی میں حالت جر میں اعراب لفظی مان لیا ان لوگوں نے بات سمجھائی بچوں صاحب کتاب کہیں گے نہیں تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہے اور اعراب لانے کی ضرورت بھی کیا ہے یار حالت جر میں کیونکہ جب میم پر کسرہ تو پہلے ہی سے ہے یا کی مناسبت کی وجہ سے تو اگر حالت جر میں بھی پہنچ گیا تو وہ کسرہ تو پہلے ہی سے جو موجود ہے وہ ہی رہے گا اس کو ختم کر کے دوسرا کسرہ لانا یہ کوئی سمجھداری تو بات نہیں ہے اس لئے صاحب شرع جامی نے اس قول کا رد فرما دیا اور فرمایا لہذا وہ بات جس کی طرف کچھ لوگ گئے ہیں وہ کیا ہے کہ اس جیسے اسم کا عراب فی حالت جر حالت جر میں لفظی ہے تو ان کا یہ کہنا جس کی طرف جانا غیر مرضی جن یہ پسندیدہ مصنف کو نہیں ہے اس لئے مصنف نے مطلقن کی قید رگا دی اے فی الاحوال السراس یعنی تینوں حالتوں میں عراب تقدیری ہوگا یعنی کون العراب تقدیری ہیں فی حاضر نوعین یعنی عراب کے ان دونوں قسموں میں تقدیری ہونا اسم محورب کی ان دونوں قسموں میں عراب کا تقدیری ہونا انما ہوا فی جمع الاحوال تو وہ عراب کا تقدیری ہونا تمام احوال میں ہوگا کسی ایک حالت کے ساتھ مختص نہیں ہوگا عویس تسقلہ عراب یا تو متعذر ہو تب تقدیری ہوگا عراب اور دوسرے یہ کہ عراب متعذر تو نہ ہو لیکن عراب دشوار ہو یعنی تقدیرِ عراب دشوار ہو صرف متعذر نہ ہو تو اگر صرف دشوار ہے یعنی زبان پر بولنے میں وہ دشوار ہو رہا ہے تو اب ایسی صورت میں بھی عراب تقدیری ہو جاتا ہے وہی صاحبِ شرِ جامعی فرماتے ہیں صاحبِ کافیہ کی عبارت پر عویس تسقلہ یا دشوار ہو حطفن على تعذرہ یہ تعذر ہے یہ تعذرہ پر عطفہ ہے عویس تسقلہ کا معنی کیا ہوگا اے تقدیرِ العرابی فیما تعذرہ او فی الاسم اللذی استسقلہ ظہور العراب فی لفظی یعنی عراب تقدیری ہوگا اسے اس میں جس میں عراب متعذر ہو یا عراب تقدیری ہوگا اس اس میں جس میں عراب متعذر تو نہ ہو لیکن سقیل ہو لفظ میں وَذَلِكَ اِذَا كَانَ مَحَلُ الْعَرَابِ قَابْلًا لِلْحَرْكَتِ الْعَرَابِيَا لیکن یہ ہوگا اسی وقت جبکہ محلِ عراب حرکتِ عرابیہ کا قابل ہو کب ہوگا یہ سب جبکہ یہ سب ہوگا اسی وقت جبکہ محلِ عراب حرکتِ عرابیہ کا قابل ہو وَلَكِنْ يَكُونُوا ظُهُورُهُ فِي اللَّفْظ سَقِيلًا عَلَى اللِّسَان یعنی عراب کا محل جبکہ محلِ عراب حرکتِ عرابیہ کا قابل ہو لیکن اس کا ظہور لفظ میں زبان پر سقیل ہو تو اس بنا پر عراب بھی متعذر ہو جاتا ہے کما فِي الْعِسْمِ اللَّذِي فِي آخرِهِ یا اُن جیسے کہ اس اسم میں دیکھ لیجئے آپ جس کے آخر میں یا ہو اور اس کے ماں قبل کسرہ ہو سباؤن کانت محضوفتن بھی التقائی ساکنن خوابو یا حضف کر دی گئی ہو استماع ساکنن کے بجائے سے جیسے کہ قاضن اصل میں تھا قاضیون یا پرزمہ بعد کسرہ دشوار رکھ کے ساکن کر دیا تو قاضی ہو گیا کیا ہو گیا قاضن تو اب ایسی صورت میں یا تنوین کے در میں استماع ساکنن ہو گیا یا گر گئی قاضن رہ گیا تو اب قاضن تو یہاں پر استماع ساکنن کی وجہ سے حضف ہو گئی یا یا محضوف نہ ہو جیسے کہ القاضی الفلام کے ساتھ تو القاضی میں یا محضوف نہیں ہے بات سم گئی تو ان سب میں اعراب کیا ہو جائے گا حالت رفعی اور جرزی میں اعراب تقدیری ہوگا اور حالت نصبی میں اعراب لفظی ہوگا آج کی گفتو بچو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اور آج کے بعد پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ ملتے ہیں